دوستو آپ کو سال دوزار آٹ میں آئی فلم نانٹین چونٹی تو یاد ہی ہوگی جس کے کہانی بھوت پریت پر آدھا رہی تھی جو ایک نب ویباہت جوڑے کو پریشان کرتی ہے اس فلم کی کہانی اور اس فلم کے گانوں کو درشکوں نے کافی زیادہ پسند کیا جس کے چلتے لوگوں کو یہ فلم بہت زیادہ پسند آئی اس فلم کو سفل کرنے میں جو تھے وہ تھے اس کے کلاکہ کیونکہ انہوں نے فلم میں اپنے ایکٹنگ کا دھام ایسا بھرا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے اور اپنے ایکٹنگ کا جلوہ بکھیر کر یہ فلم میں اپنے اپنے رول میں پوری طرح سے ڈھل گئے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے ریال لائف پارٹنر کون ہے؟ ہے تو وہ بھی بہت زیادہ اٹریکٹیو تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے بہلے بات کریں گے نمبر پانچ پر نمبر پانچ پر آپ کو بتاتے ہیں راجیندر راج جڈی کے بارے میں اس فلم میں فادر تھومس کا کردار امینیتہ راجیندر راج جڈی نے نبھایا اس فلم میں ان کے پاس ایک ادھکت شکتی تھی جو پریت آتماوں کو کنٹرول کرتے تھے اس فلم میں انہوں نے اس کردار کو بہت خوبصورتی سے نبھایا اور اگر بات کی جائے ان کی پتنی کی تو وہ ہے نوسط خان ان کی شادی کو کپی ٹائم ہو گیا اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے عمران خان پر ان کی شادی سکسس نہیں ہو پائے اور کچھ ٹائم پہلے ہی دونوں کا کلاف ہوا ہے اور دونوں الگ الگ اپنی اپنی زندگی میں خوش ہے نمبر چار کا بات کرتے ہیں اندر نیل سین گپتا کے بارے میں اس فلم میں سہائک ابھی نیتہ موہن کانت کا کردار اندر نیل سین گپتا نے نبھایا جو کی ارجن سنگ راٹھول کی کافی مدد کرتے ہیں اس فلم میں ان کا کردار بہت امپورٹنٹ تھا جسے انہوں نے بھی بک خوبی نبھایا اور اسی کردار سے یہ فیمس ہو گئے اور اگر بات کریں ان کی وائف کی تو وہ ہیں برخا سین گپتا برخا ایک ابھی نیتری ہیں اور انہوں نے نام کرن ڈولی سجا کے سنکٹ موچن مہابلی جیسے سیریلز میں کام کیا ہے ان دونوں نے دوہزار آٹھ میں شادی کی اور اب ایک ان کی بیٹی بھی ہے جس کا نام ہے میرا سین گپتا نمبر تین پر بات کرتے ہیں انجوری کی اس فلم میں سہائک ابھی نیتری کے طور پر انجوری نے کام کیا اس فلم میں گائیتری کا کردار انہوں نے نبھایا جو کی اس فلم میں ایک آتما ہوتی ہے اور جو لوگوں کو ڈراتی بھی ہے اور اگر بات کی جوا ان کے ریال آئیف کی تو ان کے پتی کا نام ہے روحید گویل جس سے انہوں نے دوہزار چودہ میں شادی کی ان کے پتی پیشے سے ایک بزنس مین ہے اور یہ آج بھی اپنی پتنی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اب نمبر دو پر بات کرتے ہیں رجنیش دگل کی اس فلم میں مین لیڈ ایکٹر کے طور پر رجنیش دگل نے ارجون سنگھ راٹھور کا کردار نبھایا جو اس فلم میں لیشا سنگھ کے پتی ہوتے ہیں جو ہر پریشانی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ کم سمیں میں کافی لوگ پریے ہو گئے اور اگر بات کی جائے ان کے ریال لائف کی تو ان کی وائف کا نام ہے پلہ بھی دوکل ان کی ایک پیٹی بھی ہے جس کا نام ہے تیا دوکل اور اب نمبر ایک پر آتی ہے ادا شرما اس فلم میں مکیابینیٹری لیشا سنگھ راٹھور کا کردار ادا شرما نے نبھایا جو اس فلم میں ارجون سنگھ راٹھور کی پتنی ہوتی ہیں ان کو اس فلم میں پرید آتمایے کافی زیادہ پریشان کرتی ہیں لیکن ان کے پتی ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اگر بات کی جائے ان کے ریال لائف کی تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کیا اور ادا لگتار مہنت کر اپنے کریئر میں آگے بڑھ رہی ہیں تو دوستو آپ ہمیں یہ ضرور بتائے کہ 1920 میں آپ کو سب سے اچھا کریکٹر کس کا لگا بلحال کے لیے اتنا ہی شینل کے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ پائے